پدائش چھتیسمہ باب اور عیسو یعنی عدوم کا نصب نامہ یہ ہے عیسو کینانی لڑکیوں میں سے ہتی علون کی بیٹی عدا کو اور حوی سبون کی نواسی اور انہ کی بیٹی اوہلی باما کو اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشاما کو بیاح لیا اور عیسو سے عدا کے الفیس پیدا ہوا اور بشاما کے رویل پیدا ہوا اور اوہلی باما کے یعوس اور یولام اور کور پیدا ہوئے یہ عیسو کے بیٹے ہیں جو ملک کینان میں پیدا ہوئے اور عیسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپائوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کینان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یاکوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے اور ان کے چوپائوں کی کسرت کے سباب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی پس عیسو جسے عدوم بھی کہتے ہیں کوہ شعیر میں رہنے لگا اور عیسو کا جو کوہ شعیر کے آدمیوں کا باپ ہے یہ نصب نامہ ہے عیسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں الفیز عیسو کی بیوی عدہ کا بیٹا اور رائل عیسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا الفیز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنز تھے اور تمنہ عیسو کے بیٹے الفیز کی حرم تھی اور الفیز سے اس کے امالیک پیدا ہوا سو عیسو کی بیوی عدہ کے بیٹے یہ تھے رائل کے بیٹے یہ ہیں نہت اور زارہ اور سمہ اور میزہ یہ عیسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے اور اہلی بامہ کے بیٹے جو انہ کی بیٹی سبون کی نواسی اور عیسو کی بیوی تھی یہ ہیں عیسو سے اس کے یعوس اور یولام اور کر پیدا ہوئے اور عیسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں عیسو کے پہلوٹھے بیٹے رئیس ذر، رئیس سمہ، رئیس میزہ یہ وہ رئیس ہیں جو رائل سے ملک عدوم میں پیدا ہوئے اور عیسو کی بیوی بشامہ کے فرزن تھے اور عیسو کی بیوی اہلی بامہ کی اولاد یہ ہیں رئیس یواز، رئیس یولام، رئیس کر یہ وہ رئیس ہیں جو عیسو کی بیوی اہلی بامہ بنتے انہ کے فرزن تھے سو عیسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں اور شیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں لوتان اور سوبل اور سبون اور انہ اور دیسون اور ایسر اور دیسان بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک عدوم میں ہوئے یہ ہیں ہوری اور حیمان لوتان کے بیٹے اور تمنہ لوتان کی بہن تھی اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں آلون اور مانہت اور عبال اور صفو اور اونام اور سبون کے بیٹے یہ ہیں آیا اور انہ یہ وہ انہ ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے اور انہ کی اولاد یہ ہے دیسون اور اہلی بامہ بنتے انہ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں ہمدان اور اشبان اور یتران اور کران یہ ایسر کے بیٹے ہیں بلہان اور زوان اور اکان دیسان کے بیٹے یہ ہیں آز اور ایران جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوٹان رئیس سوبل رئیس سبون رئیس انہ رئیس دیسون رئیس ایسر رئیس دیسان یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک عدوم میں پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے بالے بن بور عدوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے شہر کا نام دنہ با تھا بالے مر گیا اور یوباب بن زادہ جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا اور حشیم مر گیا اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں میدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام ایویت تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا اور شملہ مر گیا اور سول اس کا جانشین ہوا یہ رہبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے اور سول مر گیا اور بلہنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا اور بلہنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہتیب رکھ اور اس کی بیوی کا نام مہتبل تھا جو مترد کی بیٹی اور میزہاب کی نواسی تھی پس ایسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں رئیس تمنہ رئیس الوہ رئیس یتیت رئیس اہلی باما رئیس اہلا رئیس فینون رئیس کنز رئیس تیمان رئیس مبسار رئیس مجدیل رئیس ارام اوڈام کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیئے گئے ہیں یہ حال ادومیوں کے باپ ایسو کا ہے